لیکن دیکھ لیجئے کہ شدید بارش کے باوجود انتظامیاں کی حق درمی کے باوجود راستوں میں رکاوٹوں کے باوجود آج اگر تحریک تحفظ آئین پاکستان کی ابتدا ہوئی تو بلوچستان سے ہوئی اور اس کا سلام آپ کو ہے دیکھئے یہ کہا جاتا رہا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم پنجاب میں رہتے ہوئے شاید وہ آواز اپنے بلوچستان کے بھائیوں کے لیے اپنی بہنوں کے لیے اس طرح نہیں اٹھا سکے جس طرح ہمیں اٹھانی چاہیے تھی لیکن اس بات پر ہمارا اتفاق رائے ہے کہ یہ مملکت خداداد پاکستان کسی باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے یہ اس کا ماما چچا کوئی نہیں ہے یہ پاکستان ہے تو بلوچوں کا ہے یہ پاکستان ہے تو پشتونوں کا ہے یہ پاکستان ہے تو پنجابیوں کا ہے یہ پاکستان ہے تو پنجاب میں رہنے پاکستان میں رہنے والے سندھیوں کا ہے یہ اکائیاں ملتی ہیں تو پاکستان بنتا ہے یہ پیغام ہے ان تاغوتی طاقتوں کو جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے لوگوں کو مص بھی کرتے ہیں لوگوں کو مارتے بھی ہیں ان کی لاشوں کو سرے بازار لٹکایا بھی جاتا ہے ان کو ٹورچر بھی کیا جاتا ہے ان کو جبر و تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے لیکن سلام ہے آپ کو کہ آپ آج بھی پاکستان کی بات کرتے ہیں آپ آج بھی پاکستان میں رہنے کی بات کرتے ہیں اور اس بات پر میں پنجاب کی طرف سے آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اس عظیم خراج تحسین کے حق دار ہیں جو آپ کو دیا جانا چاہیے ایک اور بات آئین کے تحفوز کا مقصد کیا ہے آئین کے تحفوز کا مقصد یہ ہے کہ جس جگہ سے جو چیز نکلے گی پہلے وہاں پر رہنے والوں کا اس پر حق ہوگا پھر وہ گیس ہو وہ ریکوڈیک ہو وہ مادنی وسائل ہو وہ تیل ہو اگر وہ پہلے آپ تک پہنچے گی تو اس کے بعد پھر کسی کے پاس پہنچنی چاہیے یہ بات بلکل کلیر ہونی چاہیے اس میں کوئی دورائے نہیں ہونی چاہیے اور دوسری بات عوام کی طاقت کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا آٹھ فروری کو یہ چیز اس قوم نے ثابت کی ان نوجوانوں نے ثابت کی کہ جب امران خان نے آئین کی سپرمیسی کی بات کی سیول سپرمیسی کی بات کی اس مرد کے بچے نے جھکنے سے انکار کر دیا تو پھر پاکستان کے عوام نے گھروں سے نکل کر اس مرد کے بچے کو بوٹ دیا اور وہ کوئی ڈین لے کے بھاگا نہیں اس کے پلیٹ لیکس کم نہیں ہوئے اس کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی وہ آج بھی جیل میں بیٹھ کر اگر بات کر رہا ہے تو سیول سپرمیسی کی بات کر رہا ہے وہ آج بھی جیل میں بیٹھ کر اگر کو بات کر رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی عوام کا سب سے پہلا حق ہے پاکستان کے اوپر وہ آج بھی اگر جیل میں بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو کسی پرائی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے پاکستان کو کسی پروکسی کا حصہ نہیں بننا چاہیے وہ آج بھی اگر جیل میں ڈٹا ہوا ہے تو بلوچستان کے لوگوں وہ آپ کے حقوق کے لیے ڈٹا ہوا ہے وہ پاکستان کے لیے ڈٹا ہوا ہے یہ فرض اب آپ نے پورا کرنا ہے کہ ہر وہ آواز جو پاکستان کو توانا کرنے کے لیے بلند ہوگی جو آپ کے حقوق کے لیے بلند ہوگی جو آپ کے رائٹس کے لیے بلند ہوگی وہ آواز کسی بھی پارٹی کوئی ہو آپ آگے بڑھ کر اس آواز کا ساتھ دیں گے اور آخر میں میں ایک بات کہتا چلوں کہ پاکستان کو ایک ایجنڈے کی بنیاد پر لسانیت کی بنیاد پر مسلک کی بنیاد پر زبان اور صبائیت کی بنیاد پر جو تقسیم کرنے کی سازش کی جاتی رہی وہ پاکستان کے عوام کی طرف سے نہیں تھی وہ پاکستان کے خلاف سازش تھی آج سب سے پہلے امران خان کو اور اس کے بعد اس عظیم تحریک کے بانیان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آج اگر بلوچستان سے تعلق رکھنے والی جماعتوں کے سربراہان اس سٹیج پر موجود ہیں تو ان کے ساتھ پنجاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ بھی موجود ہیں ان کے ساتھ سندھ کے بیٹھے ہوئے لوگ بھی موجود ہیں ان کے ساتھ کے پی کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ بھی موجود ہیں آج اگر اس سٹیج پر مجلس وادت مسلمین کے سربراہ راجہ ناصر عباس موجود ہیں تو پاکستان کی سنی لیڈرشپ بھی موجود ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نئی بیگننگ ہے پاکستان کے اندر جس نے پاکستان میں صوبائی اسمیت لسانیت اور مسالک کی بنیاد پر لڑوانے کی سادشوں کا کلہ کمہ کر دیا ہے اس پر میں آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ایک اور بات آپ کو امانداری کے ساتھ بتائیں کہ آپ جب بھی کھڑل کیپیٹل آئے مسنگ پرسنز کے حوالہ سے الحمدللہ ہم آپ کی آواز بنیں اور آپ کی آواز کو بنگ کرتے رہے لیکن آج آپ کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ وہ آواز آپ کی آواز کے ساتھ ہم رکاب ہو کر مزید دوانائی کے ساتھ آگے بڑھے گی اب اس پاکستان میں کسی کے مسنگ ہونے کی گنجائش نہیں کسی کے قتل کی گنجائش نہیں کسی سوسائیڈ بومبنگ کی گنجائش نہیں کسی معورہ آئین قدم کی گنجائش نہیں کسی جمہوریت کو پامال کرنے کی گنجائش نہیں کسی شبخون کی گنجائش نہیں کس عوامی لیڈر کو جیل میں رکھنے کی گنجائش نہیں یہ نیا پاکستان ہے یہ عظیم پاکستان ہے جو پاکستان سے محبت کرنے والے مل کر اس کی تشکیلیں نہو کر رہے ہیں میں ایک مرتبہ پھر آپ کی مہمان نوازی پر محمود خان صاحب کا سردار اختر مینگل صاحب کا آپ تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں کی ہماری مہمان نوازی کر کے جو کرز ہمارے سر پر اتا چڑھایا آپ کی قیادت جب پنجاب آئے گی تو انشاءاللہ اسی محبت کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا یہی عزت انہیں دی جائے گی یہی وقار انہیں دیا جائے گا اور یہ وہاں کھڑے ہو کر بلوچستان اور پاکستان کی بات کریں گے